آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ سانے ایسا ہیوال جی آئی ٹی ریپورٹ مکمل وزریالہ کو پیش کر دی گئی زشان کسوربار خلیل اور فہمی بے گناہ کرا دی دی گئے آپریشن میں حصہ لینے والے اہلکاروں کے خلاف کاروائی کی صفحہ نش کر دی گئی اس پر بات کرنے کے لیے بیرو چیف لاہور نیوز ارسلان رفیق بھٹی ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں بھٹی صاحب بتائیے کیا پیش شفت ہے اس پر اس میں جو ہے وہ کہا چکے ان کا تین دن کی جو مولت مانگی تھی جی آئی ٹی نے وہ ریپورٹ کے داخل کرنے کے لیے وہ آج مکمل ہو گئی اور اب سے کچھ دیر کے بعد یہاں آئندہ چوبیس بارہ یا چوبیس گھنٹے یا نہیں آج شام یا کال صبح تک وہ ریپورٹ سابمیٹ ہو جائے گی اس میں جی آئی ٹی ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ انہوں نے جو خلیل کی فیملی ہے اس کو بچایا بھی جا سکتا تھا اور وہ بالکل بے گناہ کہ اس کا کسی قسم کا کوئی تعلق ثابت نہیں ہوا ہے سارے کے سارے مسئلے کے اندر اور جبکہ جو ڈرائیور ہے زیشان اس کا جو دار ہے وہ بتسکور مشکوک ہے اور اس کو یہ کہا گیا کہ جی زیشان کے ٹیلیفون سے کچھ رابطے نمبر ایسے ملے ہیں جو غلط تھے یا جن کے ساتھ تعلقات تھے اس کے ان لوگوں کو اور ماضی میں بھی اس کے جو ہے وہ تعلقات ایسے لوگوں سے رہے کہ جو ملکوب لوگ تھے اور ان کو وہ وہاں پہ ان کو ملتا بھی رہا اور ان کے ساتھ مختلف جگہوں پر دیکھا بھی گیا لیکن ابھی بھی جو ہے وہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو اہل قرآن سارے سانے میں ملوث پائے گئے سی جی ڈی انہوں نے اپنی تجاوز کیا اپنے اختیارات سے اور انہوں نے کسی کا حکم نہیں مانا جبکہ خلیل کی فیملی جو ہے وہ بلکل بے گناہ دی اور ان کو بچایا جا سکتا تھا زغر زرہ دی کوشش کر لیتے لیکن اس کے اوپر جو ہے تمام جو ریپورٹ ہے اس کو بھی فائنل کر کے آج جو ہے وہ اس کو جو ہے بیش کر دیا جائے گا اس کے بعد فیصلہ کیا جائے گا کہ کس کو سزا دینی ہے اور کس کو نہیں جی ٹھیک ہے جائے جی ریپورٹ مکمل کر لی گئی ہے رفیق بہت شکریہ آپ کا